حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ باب کے پاس پیٹھی تھی اور یہ وہ خاتون ہیں جنہوں نے حبشہ کی جانب ہجرت کی تھی جب مسلمانوں پر حالات تن ہو گئے تو دو مرتبہ حبشہ کی جانب ہجرت ہوئی ہے اور تیسری ہجرت جو ہے وہ مدینہ المنورہ کی جانب ہوئی تو حبشہ کی جانب انہوں نے ہجرت کی اور وہاں کچھ وقت گزارا تھا تو انہوں نے کہا کہ میں نے وہاں ایک منظر دیکھا ہے کہ چار پائی کے چاروں پاؤں کے ساتھ چاروں پائی جو ہیں ان کے ساتھ شاخیں بانی جاتے ہیں اور شاخیں بانکوں کو پھر آپس میں جوڑ دیا جاتا ہے اور اس کے اوپر کپڑا ڈال دیا جاتا ہے وہاں ایک دونی بچ جاتا ہے اور اس میں عورت کا جنازہ ہوتا ہے جب یہ بات سنی تو سیدہ کی خوشی کی انتہا نہ لے کہا یہ تو بہت اچھا ہوا اور سیدہ بانک کا پھر جنازہ پلتے کے ایسے ماحول رٹتا ہے اور رات کی تدہائی میں اٹھتا ہے اور وہاں تھوڑے لوگ جنازے میں شامل ہوتے ہیں اور پھر سیدہ پاک صلی اللہ علیہ کے پردے کا عالم یہ ہے اہل سید نے لکھا ہے کل قیامت کے دن جب میلان حشر میں سیدہ تشریف لائیں گی تو ستر ہزار ہونوں کے جلو میں ہوں اور جب گزرے گی تو آواز آئے گی یا اہل الجمع غدو ابسارکم لینہ فاطمہ بیتا محمد حتی تمورا اے نبیو رسولو پہمبرو اے صالحین نیکو کارو اے حشر کے میدان میں جمع ہونے والے لوگو اپنی نظر نیچی کرنو محمد کی صاحب زادی گزر نہیں ہے تو قیامت کے دن بھی اللہ ان کو یہ عزاز دے گا ان کو تقریم دے گا ان کو عزت رسیم کریں تو سیدہ پاک کا نمونہ زندگی ہماری مخدرات اسلام کے لیے ہماری بیٹیوں کے لیے بیٹنوں کے لیے کامل اکمل اور مکمل نمونہ ہے مزہ تسلیم را حاصل بطول مادرانہ عصوائے کامل بطول تو ان سے ہمیں سیکھنا ہے جو انہیں اپنی ساری زندگی کیسے گلتا ہے